بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَصَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ النَّبِيِ الْكَرِيمِ لَبْنِسْلَامُ تُوْدِي چَانَلِ کی جانب سے آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب بہن بھائیوں کو جمعہ کا دن جو ہے مبارک ہو جمعہ کا دن جو ہے یہ انتہائی بابارک دن ہے عزمت والا دن ہے شان و شکت والا دن ہے دعاوں کی قبولیت کا دن ہے حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے اس دن جو ہے اللہ تعالی سے دعا کیا کریں اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے مشکلات اور پرشانیوں سے نجات پانے کے لیے اپنی اچھی قسمت کے لیے دعا کیا کریں سامعین کرام لرن اسلام تُوڑے چینل آج آپ کے لیے جمعہ تلمبارک کا ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہے وظیفہ انتہائی مختصر بھی ہے اور پاورفل بھی ہے آسان بھی ہے جو بہن بھائی بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا اللہ تعالی کے فضل اور کرم کے ساتھ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں صلات الحادث کے اور اس کے بعد اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ برکت کلمہ پڑھنا ہے یا بدیع السماوات والأر یا قضی الحاجات یا بدیع السماوات والأر یا قضی الحاجات یا بدیع السماوات والأر یا قضی الحاجات تو یہ میں نے آپ کو تلاوت کر کے بتایا ہے کہ آپ نے یہ جملہ کس طرح پڑھنا ہے صحیح تلفز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے سامیغین کرام بزرگان دین کہتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے ایک ایسی ساعات آتی ہے ایسے لمحات آتے ہیں ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم بسا دعا جو ہے وہ قبول و منظور ہوتی ہے تو آپ نے جمعہ کے نماز کے بعد اس بابرکت دعا کو ستر بار پڑھنا ہے اس بابرکت دعا کو ستر بار پڑھنا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سعیدہ ریز ہو کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ العزیز تمام مشکلات پر رشانیہ مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی تو وظیفہ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دور رکعات نماز نفل صلاة الحاجت کے پڑھنا ہے اور اس کے بعد ستر بار یہ دعا پڑھنی ہے تو یہ مختصر سا یہ وظیفہ ہے ستر بار پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن ستر بار آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ مکمل توجہ جو ہے آپ کی اس دعا کی طرح ذہن میں آپ کی حاجت ہو اور زبان پر یہ دعا ہو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ مسائل حل ہو جائیں گے لرن اسلام ٹوڑے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہم جو بھی وظیفہ اپلوڈ کریں وہ فوری طرف پر آپ کو مل سکے اس کے علاوہ ہمارے وظائف کی ویڈیو جو ہیں ان کو فیس بک پر ٹویٹر پر ٹیلی گرام پر لازمی شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ اپنے پیادے چینل لرن اسلام ٹوڑے کو اور دعاوانا ان الحمدللہ رب العالمین